Welcome back to my YouTube channel Wevers ہم لوگوں کا جو core series ہے Object Oriented Programming in C++ آج اس کا lecture number 12 ہے آج کا جو ہم لوگوں کا topic ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے object کو کس طریقے سے function parameters میں pass کروا سکتے ہیں ابھی تک ہم نے یہ جتنی بھی lectures دیکھتے ہیں اس میں ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ ہم ایک simple class بناتے ہیں اس کا object create کرواتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اگر اپنے object کو parameters کے طور پر pass کروانا ہو تو وہ کس طریقے سے کروائیں گے یہ ہمارے لئے آج بلکل الگ topic ہے ایک new topic ہے جس کے طرف ہم لوگ چلتے ہیں جو ہم لوگ اپنے object کو function parameters کے طور پر pass کرواتے ہیں بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم لوگ other variables کو pass کرواتے ہیں simple جیسے ہم نے some والا قسم جو function بنا دیا اس میں جیسے ہم اپنے دو variables ہیں a اور b ہم اس کو pass کروائیں گے سیم اسی طریقے سے ہم لوگ object کو بھی pass کرواتے ہیں ہمارے پاس object کی return type بھی ہوتی ہے ہم اس کی return type بھی لیتے ہیں اور ہم اس کو pass بھی کرواتے ہیں آج بلکچر میں ہم جیسے یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنے object کو parameters کے طور پر کیسے pass کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک diagram ہے ہم اس کی طریقے سمجھتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کے pass percent کا یہ ہمارے پاس ایک object بنا ہوئے اس object کو ہم نے یہاں پہ initialize کروا دیا declare کروا دیا name or age کے ساتھ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک object ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ہم نے function بنا دیا ہے print person کے نام سے جس میں ہم لوگ یہ والا جو object ہے object ہے دیکھنا brackets کے اندر ہم اس کے parameters کے طور پر اس کو بیج رہے ہیں اب ہم لوگ اپنے devc++ کے editor پر چلتے ہیں اور ہم لوگ اپنے programming example کے ساتھ اس کو اچھے سے understand کرتے ہیں so viewers ہم لوگ اپنے devc++ کے editor پر آ چکے ہیں یہاں پہ ہم اپنا code لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کی header files انٹر کر لیتے ہیں using name space std میں یہاں پہ ایک class لے رہی ہوں book name ہے یہاں پہ میں نے class کی price چیک کرنی ہے کہ میرے پاس مختلف طرح کی سمجھو کتابیں ہیں تو میں نے ان کی price دیکھنی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ private میں ایک ویریابل ایک data member لے لیتی ہوں int ویسے تو price float میں بھی ہو سکتی ہے آپ چاہے تو یہاں float کر سکتے ہیں int کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک data member لے لیا اب ہم لوگ اپنے public کے اندر function بناتے ہیں input کے name سے جس میں کیا ہوگا user جو ہے وہ اس کی price انٹر کرے گا book کی ٹھیک ہے یہاں پہ میں سب سے پہلے user کو message display کروا دیتی ہوں enter book price کہ book کی جو price ہے وہ انٹر کرو یہاں پہ user book کی price انٹر کرے گا see in price ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک اور function بنا دیتی ہوں output کا یہ output والا function کیا کرے گا کہ user نے جو book کی price انٹر کیا وہ یہاں پہ اس کو simply display کروا دے گا book price equal ہے کس کے یہ price جو user نے انٹر کیا ہے enter ٹھیک ہے یہ دو functions ہم آئے پاس یہ normal functions ہے جس میں کوئی parameters نہیں ہیں کوئی ہم لوگ نے پھلا ریٹرن ٹائپ نہیں دی normal یعنی کہ input میں user جو ہے وہ book کی price انٹر کر رہا ہے اور output میں جو book کی price ہے وہ ہم لوگوں کو screen پہ شو ہو رہی ہے اب یہاں پہ ہم اپنی main function میں آتے ہیں int main book ہمارے پاس class تھی class کا ہم لوگ ایک object بنا لیتے ہیں b1 میں یہاں پہ تین object بنا رہی ہوں ٹھیک ہے b1 تھوڑی نام ان کے میں نے same کر دی ہیں b1 b2 and b3 تین object میں نے بنا لیتے ہیں سب سے پہلے مجھے میری جو book b1 یعنی کہ book number 1 مجھے اس کی price انٹر کروانی ہے تو میں function call کروا دوں گے b1.input یہاں پہ user جو بک کی price انٹر کرتے ہیں پھر میں چاہتا ہوں جو دوسری والی book ہے اس کی price پہ انٹر ہو تو b2.input یہ ہم لوگ انہیں input لے لیا ہے یہاں پہ ایک message display کروا دیتے ہیں cout input data یہ جو data input ہو رہا ہے وہ یہ input ہم لوگ انہیں دونوں function کروا لیا ہے پہلے a user جو ہے وہ book 1 کی price انٹر کرے گا پھر user book 2 کی price انٹر کرے گا ہاں میں چاہتی ہوں کہ جو price ہیں وہ ہمیں screen پہ show بھی ہوں یہاں پہ output data اب یہاں کیا ہوگا پہلے ہم نے input کر رہا تھا b1.output output show ہو مجھے user نے کیا price انٹر کیا پھر b2.output b2 کا output show ہو ٹھیک ہے یہ simple یہاں تک چلے گا program تو کیا ہوگا سب سے پہلے user سے کہا جائے گا کہ انٹر کرو book کی price پھر user بک کی پرائس انٹر کرے گا پھر user کو کھا جائے گا پھر دوبارہ سے book کی پرائس انٹر کرو پھر user b2 میں یعنی کہ ایک اور پرائس انٹر کرے گا پھر مجھے پہلے جو b1 کی پرائس ہے وہ یہاں show ہو جائے گی پھر b2 کی جو پرائس ہے وہ show ہو جائے گی اب میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو دونوں جو بکس ہیں ان کی جو پرائس ہیں ان دونوں کو میں پلس کروانا چاہتی ہوں ٹھیک ہے یہ لائبریری وغیرہ میں بھی use ہو ستا ہے جیسے کہ ایک customer نے دو بکس لئے ہیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم نے ان دونوں کی پرائس بکس کی جو پرائس ہیں ان کو کیا کرنا ہے add up کرنا sum کروانا میں چاہتی ہوں کہ یہ والی جو پرائس ہے بک b1 کی اور b2 کی یہ دونوں کیا ہو جائیں sum ہو جائیں اس کے لئے کیا ہوگا میں تیسرا جو object ہے اس کے ذریعے ایک function call کروانگی میں نے sum کے نام سے function بنایا ہوگا یہ اوپر ہم جا کے بناتے ہیں یہاں پہ میں دو پیرامیٹرز بیجوں گی دونوں objects b1 پہلا object اور b2 یہاں پہ میں وہ objects بیج رہی ہوں جن کی مجھے data sum ہو کے چاہئے ان کے b1 کا data اور b2 کا data sum ہو کے مجھے چاہئے یہاں پہ میں دونوں objects جو ہیں ان کو پیرامیٹرز کے طور پر بیج رہی ہوں sum والی function میں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے sum والی function تو بناوا نہیں ہے اور ہم نے اس کو call کروا رہی ہے تو وہ بھی tension کی بات نہیں ہے یہاں پہ ہم اپنا sum والی function بنا لیتے ہیں void sum یہاں پہ ہم data type لکھتے ہیں کوئی بھی جو parameter ہوتا اس کی data type تو یہاں پہ ہم data type نہیں لکھیں گے object کے لئے ہم class کا name لکھیں گے class کا نام کیا تھا book پہلا object پھر class کا نام دوسرا object ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں نے کیا کروانا ہے اب وہ جو book کی price ہے وہ میں equal کروا دوں گی b1.price plus b2.price یہ دولوں price آپس میں plus ہو جائیں گی پھر یہاں پہ مجھے messy display ہوگا total total of books books total price total price of books books total price وہ یہاں پرائیس میں جا کے save ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب سب سے پہلے کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نیو لائن کروا دیتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے simple کس کا اوٹ پٹ بھی دکھاتی ہوں پہلے ہم نے ایک بار اس کو انڈرسٹینڈ کہا لے تھا ہم لوگ انہیں بک کے نام سے کلاس بنائی ہے اس کا ہم لوگ انہیں ایک ڈیٹا میمبر لیا پرائیس پھر ہم لوگ انہیں انپٹ کا فنکشن میں جس میں یوزر بک کی پرائیس انٹر کرے کا اوٹ پٹ کا کیا جس میں یوزر نجھے پرائیس انٹر کیا وہ سکرین پہ شو ہوگی پھر ہم لوگ اپنے مین پروگرام میں آئے ہم نے یوزر سے بک ون کا ڈیٹا بھی لیا بک ٹو کا بھی لیا پھر ان دونوں کا آؤٹ پٹ کروایا اب میں چاہتی ہوں بک ون والی پرائیس اور بک ٹو والی پرائیس دونوں کیا ہو جائے پلاس ہو جائے پھر یہاں پھر میں نے some والا ایک فنکشن بنایا دونوں اوبجیکٹس کو پیرامیٹرز کے طور پہ یہاں بھیجا یہاں پھر جب دونوں پیرامیٹرز آئے ہیں ان کے بی ون کی جو پرائیس ہے جو ہم نے یہاں انٹر کی تھی بی ٹو کی پرائیس جو ہم نے یہاں انٹر کی تھی یہ دونوں پرائیس پلاس ہو جائیں گی اور جا کے اس پرائیس والے ویریابل میں سیو ہو جائیں گی اب ان پرائیس میں کیا ہے پہلے پرائیس میں سنگل اس کا پی ون کا ڈیٹا تھا اور بی ٹو کا ڈیٹا تھا لیکن اب پرائیس میں دونوں کا سم ہو کے ڈیٹا آگیا جو مجھے یہاں سکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا تو یہ سیمپل سا لوجک تھا کہ جب ہم نے دونوں اوبجیکٹس کو پیرامیٹرز کے طور پر بیجنا ہو کسی بھی فنکشن میں تو ہم کس طریقے سے بیج سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو کمپائل اینڈ رن کرتی ہوں دیکھ چکے ایرر وغیرہ تو نہیں آیا ابھی یہ رن ہو رہا ہے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے انپوٹڈیٹ ہے انٹر بک پرائیس وان والے کی میں ٹھاؤزن انٹر کر رہی ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ بک والے کی میں انٹر کر رہی ہوں ٹھو تھاؤزن دو پرائیس میں انٹر کرتی ہے اب آوٹ پوٹڈیٹا پہلے مجھے سنگل دونوں کا ہے بی وان کا بی ٹو کا پھر ٹوٹل پرائیس آگے ٹھری تھاؤزن دیکھیں بلکل اس نے ہمیں اسی ہی طریقے سے ڈیٹا جو ہے وہ پلس کر کے واپس کیے ٹھیک ہے تو آپ سب ویورز آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے اپجیکٹس کو پیرامیٹرز میں بھیج سکتے ہیں یہاں پہ تو میں نے دو بکس کی اگزمپل لی ہے آپ یہاں پہ ملٹیپل لے سکتے ہیں پانچ بکس کی کروانی ہے ٹین کی کروانی ہے جتنی بھی کروانی ہے تو دیکھیں اس نے ہمارا کام آسان کر دیا نا کہ ہم لوگوں کو کوئی الگ سے سم والا فنگ مطلب کی فرمولہ نہیں لگانا پڑا کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا سمپل ہم لوگوں نے جتنے بھی اپجیکٹس کو پلس کروانا ہے ان سب کو پیرامیٹرز میں بھیج ہے اور ان کی ویلیو ہم لوگوں کو ٹوٹل ہو کے مل گئے ٹھیک ہے تو ویورز اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو لیکچر سے ریلیٹیو تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر آپ کے نیکس کونسپٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ پس